برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچو آج ہم دیکھیں کہ has اور have has اور have کا use یہ دونوں جو واب ہیں یہ possession یا ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں اور i who you کے ساتھ have آتا ہے اور he she اور it کے ساتھ has آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن جیب میں کہتا ہے تو تم فبیعی اللہ ربی کماتو کا زیبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے پیارے بچو ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے یہ ماں باپ یہ بہن بھائی یہ جتنا رزق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا یہ تقاضی نہیں بنتا کہ جس نے دی ہیں اس کا شکر ادا کیا جائے ایک حدیث میں ہے کہ ہم جو لکوہ کھاتے ہیں جو پانی کا گھونٹ پیتے ہیں اس پر اہمی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں انہیں پرونون کہتے ہیں اور شی ہی اور اٹ کے ساتھ ہیز استعمال ہوتا ہے یعنی شی لڑکی کے لیے ہی لڑکے کے لیے اور اٹ دوسری چیزوں کے لیے جیسے شی ہیزہ شیل اب یہ لڑکی ہے اس کے پاس ایک شیل ہے اور ہی ہیزہ فلیگ یہ لڑکا ہے اس لیے ہی یہ اس کا جھنڈا ہے اور it has stripes on it it has جھنڈے کے اوپر دھاریاں ہیں اب یہ have have جو ہے you i or we or they کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے more than one noun in the naming part ایک سے زیادہ اسم ہو جیسے سارہ انڈ علی have paper boards bats pockets a ball a flag and a mat have used with pronouns like they you we and i یعنی اسم کی جگہ جو لفظ سے استعمال ہوتے ہیں انہیں pronouns کہتے ہیں i have a rake and spade rake پتے اٹھانے والا اور spade بیلچے کو کہتے ہیں they have a beach ball یہ ساحل گیند رکھتے ہیں ان کے پاس ساحل پہ کھیلنے کے لیے ایک گیند ہے you have a frisbee یہ جو frisbee ہے ایک plates کی ہوتی ہے جس میں سوراہ ہوتا ہے we have sand buckets ہمارے پاس ریت کی بارڈیاں ہیں دونوں بچے کہہ رہے ہیں who ہم تو i you they 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 have he she it کے اسلم has my pencil اسلم کے پاس میری pencil ہے اب آپ دیکھیں اسلم dash my pencil یہاں پہ have لگے گا ابھی ہم پڑھ کے کیا آئے ہیں یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور سوچیں شاباش یہاں پہ آئے گا اسلم has my pencil اسلم کے پاس میری pencil ہے یا وہ میری pencil رکھتا ہے who dash bicycles آپ دیکھیں کہ اس میں کافی ساری بچے ہیں تو have جو ہے رکھتے ہیں اور has اکیلے کے لئے آتا ہے we ہم اور bicycle cycles کو کہتے ہیں سائیکلوں کو تو we have bicycles ہمارے پاس سائیکلیں ہیں تو اب آپ یہ فلندہ blanks خود سے پور کریں we dash bicycles یہاں پہ has آئے گا یا have آئے گا اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں خود سے اس کا جواب لکھیں اس کے many books تو آئے کے لئے میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں یا میں بہت کتابیں رکھتی ہوں تو یہ آئے گا i dash many books یہاں پہ روکیں ویڈیو کو روکیں اور خود سے اس کا جواب لکھیں پھر آگے چلتے ہیں شابش بلکل آپ نے صحیح لکھا i have many books i have many books پھر ہے she dash a cat اب she جو ہے وہ لڑکی کے لئے پرورون استعمال ہوتا ہے girl کے لئے تو she اس کے پاس ایک بلی رکھتی ہے اگر ہم اس کا صحیح جملہ بنیں تو یہ آئے گا she has a cat اس کے پاس بلی ہے اور اب آپ کے سامنے question ہے she dash a cat یہاں پہ have آئے گا یا has آئے گا شابہ ابھی ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ترجمے میں بھی دیکھا کہ جملے کا صحیح معنی کب بنتا ہے ایک لڑکی ہے اس کے پاس بلی ہے she has a cat اگلے question کی طرف جاتے ہیں i dash a kite اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ i کا تو اس کا اگر میرے پاس ایک پتنگ ہے یا میں ایک پتنگ رکھتا ہوں تو i کے ساتھ جو ہے وہ have آتا ہے تو آپ یہاں پہ رکھیں خود سے اس کو fill کریں شاباش تو یہ آئے گا i have a kite he dash artable has آئے گا یا have آئے گا تو پھر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ he آدمی کو کہتے ہیں man کے لیے pronoun he اور table کو اردو میں میز کہتے ہیں he has a table اس کے پاس میز ہے یا وہ ایک میز رکھتا ہے تو اب آپ اس کی fill in the blanks کریں he dash a table اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکھیں خود سے سوچیں ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے شاباش اور پھر اس کا جواب لکھیں he has a table he has a table امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو like اور share کرنا مات بھولیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی مات بھولیے گا